سبحان اللہ ذی اصراب عبدہی پاک ہے وہ ذات دو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد اقصہ سے مسجد حرام مسجد حرام سے مسجد اقصہ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منصوب ہوتی تو بات اور تھی اگر یہ فیل حضور کی طرف منصوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان اللہ ذی اصراب و پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر زوف سے ہر کوتاہی سے وہ منزہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے بالہ تر ہے لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز برید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ اور پھر مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی معلوم اللہ وقت نہیں گزرا میں کچھ بیان کروں گا میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ ہے اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں متفقن علیہ جس میں روایت ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن ساحسہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم وہ نوٹ کر لیجئے یہ انساری صحابی ہیں ان میں سے نہیں ہیں کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ سوک رہا ہو یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی اور انہیں اس سے نہاہ شغف تھا نہاہ محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی چنانکہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے ہیں حضور سے کہ ہم نے سنا حضرت علیس ابن مالک رضی اللہ تعالی عن خود لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے ان کو اس سے بہت شغف تھا تو صحابہ جو براہ راست انور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا کرتے ہیں چنانچہ یہ روایت جو متفق ان علیہ ہے یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہے ان قطادا ان انس ابن مالک ان مالک ابن ساسا رضی اللہ تعالی عن خود حضرت انس ابن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرت مالک ابن ساسا رضی اللہ تعالی عن خود کے حوالے سے روایت کیا ہے انوالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھئے یہ مرفوع حدیث ہو گئی حضرت ساسا بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات کے انہیں لے جایا گیا قَالَ بَيْنَمَا عَنَا فِي الْحَطِيمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحَجْرِ حضور فرماتے ہیں کہ میں کسی اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا اور ایک دوسری روایت میں الفار حجر آئے ہیں وہ بھی کہتے اسی حصے کو مُزْتَجِعَنْ میں لیتا ہوا تھا اِذْ اَتَانِ آَتِنْ کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا یہ آنے والے کون ہے حضرت جبرائیل یہ بات میں واضح ہو جائے گا فَشْتَقْقَ مَا بَيْنَ حَادِهِ الْحَادِهِ حضور نے اشارہ فرمایا اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا یعنی من تفرت نحرہی الْحَارَتِهِ یہ جو گہا ہے حلق کا گہا یہاں سے لے کر تیرے ناف دک سینہ چاک کیا فَسْتَقْرَجَ قَلْبِي اور میرا دل نکالا سُمَّا غُطِيْتُ بِتَسْتِمْ مِنْزَهِبٍ مَمْلُوٍّ ایمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِي پھر ایک تشت لایا گیا سنہری جو ایمان سے مملو تھا بھرا ہوا تھا تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو سینے کو دھوڑا گیا سُمَّا غُسِعَا سُمَّا عُعِدَا وَفِي رِوَایتِمْ اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا ایک روایت میں آتا ہے سُمَّا غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاعِ زَمْزَمَا سُمَّا مُلِعَا ایمَانًا وَحِکْمَةً کسی طریقے سے پورے پیچ کو بھی ساتھ کیا گیا مَاعِ زَمْزَم سے اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر گئے گیا سُمَّا غُطِيْتُ بِدَابْ بَطِن پھر میرے پاس ایک چوپایا لیا گیا دونَ الْبَغْلِ فوق الحمار جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ ہوتا تھا اور حمار یعنی گدھے سے کچھ پڑھا تھا اب یزو سفید تھا یُقَالُ لَهُ الْبُرْرَا جس کا نام بُرْرَا تھے وَيَدَعُ خَطْبَهُ اِنْ دَعَقْصَى تَرْفِهِ اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پڑھتا تھا فَعِلْتُوْ عَلَيْهِ میں اس پر سوار ہوا فَنْتَلَقَ بِي جِبْرَيْلِ اب یہاں نام آگیا وہ آنے والے کون تھے پھر چلے میرے ساتھ حضرتِ جبرائیل حتی 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 سماد دنیا یہاں تک کہ وہ آسمانِ دنیا تک پہنچ گئے جو پہلا آسمان ہے اب یہاں دیکھئے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا ہے دوسری روایات سے ہم اس کو جھوڑ کر جمع کریں کہ پہلا زمینی سفر ہے مسجدِ اکسا تک پہنچے ہیں وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا برراک کو جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی بہت سے لوگ جمع ہوئے میں منتظر تھا کہ کون نماز پہائے گا کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا میں نے نماز پہائی اور پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء تھے جو اس دنیا میں مبوس ہوئے ہیں اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی یہاں سے پھر شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے فستف تہاں انہوں نے دستک دی کھلوانا چاہا فیلہ منہ دا پوچھا گیا کون ہے کارا جبرائیل انہوں نے جواب دیا جبرائیل تھیلہ و منباک پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے دیکھئے یہاں ذہن میں رکھئے گا اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں قانون قانون ہے دروازے پر دستک دے نہیں ہوگی آئیڈنٹی کی نسکلوز کرنی ہوگی چاہے علم میں ہو جج جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا وہ تو مقدمے کی سماعت ہوگی شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا ذاتی علم کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کرے اور وہاں جوا کی حسن سے پیش ہو جو قانون قانون ہے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کونے قالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیلہ وقت غرسلہ علیہ پوچھا گیا کیا انہیں بلائیا گیا ہے قالا نام انہوں نے فرمایا ہاں اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لئے تہنیت ہے مبارک باد ہے خوش آمدید ہے کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں پھر وہ سماع دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا میں اس میں داخل ہوا فیضا فیہا آدم میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم تشریف فرمائے فقالا حضابوک جبرئیل نے کہا یہ آپ کے جدے امجد ہیں فسلم علیہ ان کو سلام کیجئے فسلمتو علیہ میں نے انہیں سلام کہا فرد السلام انہوں نے سلام کا جواب دیا ثم قالا مرحبا ان بالابن السالح والنبی السالح خوش آمدید ہے مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی پر ثم سعیدہ بھی پھر مجھے ہور اٹھایا گیا حتی آتا سماع سانیہ تھا یہاں تک کہ جبرئیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک فستفتہا پھر وہی سوال و جواب ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر فَإِذَا يَحْيَا وَعِيْسَى وَهُمَ بْنَا خَالَةٍ وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں اور یہ خالہ ذات بھائی ہے قَالَ هَذَا يَحْيَا وَهَذَا عِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُو فَرَدَّا ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيُ الصَّالِحِ انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو یہاں نوٹ کی دے گا حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں سے لہٰذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے بھائی کہہ رہے آدم جدے امجد ہیں انہوں نے بیٹا کہا ہے مرحبا بِابنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ تو ہے سب کہیں گے نبی لیکن کوئی بھائی کہے گا کوئی بیٹا کہے گا ابراہیم بیٹا کہیں گے موسیٰ وہ بھائی کہیں گے جن کی نسل سے آپ نہیں ہیں وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے نفس سے کرے گا ثُمَّ سُعِدَ بِي لِالسَّمَائِ الصَّالِحِ فَاسْتَفْتَحَفْ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَيْلِ قِيلَ بَمَمَّتْ قَالَ مُحَمَّدًا قِيلَ وَقَدْ اُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعْمُ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمُجِي جَا فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُو اِذَا يُوْتُفُ قَالَ هَذَا يُوْتُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالْنَبِي الصَّالِحِ اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی اب تیزی کے ساتھ میں اس حدیب کو پڑھ دینا چاہتا ہوں ثم سوئے دا بھی پھر مجھے اوہ بلندی پر لے جایا گیا حَتَّى اَتَى السَّمَارْ رَابِعَةَ فَسْتَفْتَحَا قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَيْلِ قِيلَ مَمَمَّا قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ مَقَدْ عُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِيمَ الْمُجِيُ جَابَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَفْتُ فَإِذَا اِدْرِيسُ فَقَالَ هَذَا اِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ السَّالِحِ وَالنَّبِيِّ السَّالِحِ یہاں ملاقات ہوئی حضرتِ ادرِيس علیہ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ ثُمَّ سُعِدَ بِهِ حَتَّعَ تَسْتَمَعَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَيْلِ قِيلَ مَمَنْمَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ مَقَدُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِيمَ الْمُجِيُ جَابَ فَفَتَحَ فَنَمَّا صَلَفْتُ فَإِذَا حَارُونَ قَالَ هَذَا حَارُونَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ ثُمَّ سُعِدَ بِهِ حَتَّعَ تَسْتَمَعَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَعَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَيْلِ تِلَوَ مَمَّاكَ قَالَ مُحَمَّدٌ تِلَوَ قَدُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعْمُ تِلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمُجِيُّ جَا فَفَتَحَ فَلَمَّا قَلَسْتُ فَإِذَا مُوسَى قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِقِ وَالْنَبِي الصَّالِقِ سَدْعِ آشمان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو فَلَمَّا جَعْمَسْتُو بَتَا جب میں آگے بہا تو حضرت موسیٰ روئے قِيلَ مَا يُبْقِيكَ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رولا رہی ہے کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بہت بار ان کی بیشت ہوئی ہے میرے بہت بار آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو باران اپنی امت کا خیال تو ہے وہ شرفت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے بتمام و کمال اسے معاذ اللہ کسی حسن پر معمول نہ کیجے بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا وہ ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیسی تاریخی ہے ثم سعیدہ بھی پھر مجھے اور ابن صالح والنبی صالح حضرت ابراہیم نے پھر استقبال کیا خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لئے سمہ رفعتو اب در آیان نوٹ کیجئے گا یہاں سعید تو نہیں آیا سعیدہ بھی نہیں آیا رفعتو پھر مجھے اور بلند کیا گیا الى صدرت المنتہا یہ صدر منتہا ہے جس کا ذکر ہے صورت النبی اسی صدرت المنتہا کے پاس جنتِ ماوا ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے جو ٹھکانہ بنے گی اللہ کے نیک و کار بندوں کا جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیش فَدْخُلُوْهَا خَالِدِينَ وہ بھی وہی ہے پھر اٹھائے گئے حضور بیت المعمور تک ثُمَّ اُطِیْتُ بِعِنَائِن مِنْ خَمَرٍ وَعِنَائِن مِنْ لَبَنٍ وَعِنَائِن مِنْ عَسَلٍ پھر میرے سامنے یہ بیتِ معمور کیا ہے یہ بھی جان لی گئے یہ در حقیقت اس سماعے سابعہ پر ساتھویں آسمان پر خانہِ کعبہ کا حصل جو ہے اللہ کا گھر جس کا یہ ذل اور سایہ اس دنیا میں ہے خانہِ کعبہ یہ ہے وہ بیت المعمور جس کے بارے میں ایک اور روایت میں الفاظ یہ آئے ہیں اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہوا ہے آج چک اسے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی اسی طریقے سے وہ فرشتے ہیں جو تواف کرتے ہیں خانہِ کعبہ کا پھر جان لی گئے یہ ہماری نگاہوں سے مقفی عالم غیب کی ایک دنیا ہے ہے اپنی جگہ چاہے ہمیں نظر نہ آئے پھر میرے سامنے تین برطن لائے گئے ایک دودھ کا اور ایک شہد کا اور ایک شراب کا فاخست اللبن میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا قال ہی الفطرہ حضرت جبریل نے توسیخ کی کہ یہ ہے اصل میں آپ کا انتخاب درست ہے یہ فطرت ہے فطرت اللہ اللہی فطر الناس علیہا یہی جو فطرت انسانی سے قریب ترین شہہ اس کا آپ نے انتخاب کیا کسی فطرت پر اے محمد آپ بھی ہے آپ کی امت بھی ہے سم فرزت علیہ سلوات الخمسین کل یوم ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں اس میں اس کی بداعات نہیں ہے کہ تین چیزیں حضور کو یہاں عطا کی گئیں ایک تو پچاس نمازیں جو فرض ہوئی ایک دن رات میں پچاس نمازیں اور ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو توفہ اللہ نے دیا محمد کو امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون کل ان آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ یہاں سے لے کر آخیر تک فانسلنا علی القوم الکافرین تک یہ دو آیات یہ جنت کے خزانوں میں سے دو خزانے ہیں جو شبہ میراج کو عطا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ کو بطور توفہ امت کے لیے اور تیسری بات یہ کہہ نبی آپ کی امت کے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ آپ کی امتیوں کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے یہ خصوصی توفہ ہیں جو امت کے لیے لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین توفے نماز جو اس میراج میں فرض ہو رہی ہے اور اسی کو حضور کہہ رہا ہے السلاة النیراج المومنین اہل ایمان کے لیے یہ بمنزلہ میراج اس میں پھر روایت میں تفصیل آ رہی ہے واپس جب آئے ہیں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ پچاس نمازیں بہت ہیں مجھے تجربہ ہے تمہاری امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی واپس جاؤ درخواست کرو کم کرو حضور گئے دس نمازیں اس میں معاف ہوئی چالیس ہوئی پھر یہی بات ہوئی پھر بھیجا حضرت موسیٰ نے پھر تیس ہوئی پھر بیس ہوئی چوتھی مرتبہ پھر وہ دس اور پھر پانچ رہ گئی اس پر بھی حضرت موسیٰ نے یہ کہا اب بھی جاؤ یہ بھی بھاری ہے حضور نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے میں اتنی مرتبہ جا چکا ہوں مزید اب جانے سے حیاء محسوس کر رہا ہوں تو ندا آئی کہ یہ پانچ ہی پچاس کے برابر ہیں ہمارے ہاں قول بدلہ نہیں جاتا یہ پانچ جو ہے در حقیقت یہ قائم مقام ہے ان پچاس کے کہ جو اولا ہم میں فرز کی تھی یہ پچاس ہی شمار ہوں گی اگر ان کا انسان ان پر مداومت اختیار کر لے میں آخری جملہ آپ کچھ کا سنا دیتا ہوں فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ سَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَاتُوا الٰمُوسَى فَقَالَ بِهَا بِمَا أُمِرْتُوا بِخَمْسِ سَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِئُوا خَمْسِ سَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّ قَدْ جَرَّبْتُ الْمَاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي اسرائیل اَشَدَّر مُعَالَجَةً میں نے بَنِي اسرائیل کا حد تل انکان معالجہ کیا ان کے حالات تو درست کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے تجربہ ہے یہ پانچ بھی نہیں دھیلی جائیں گی فَرْجِهِ الٰرَبِّكَ فَسْأَلْهُ تَخْصِیف مضید تَخْصِیف چاہیے لِأُمَّتِكَ قَالَ سَعَلْتُ رَبِّي حَتَّى سَحْيَتُ وَلَا كِنِّ اَرْضَى وَاُسْلُّمُ قَالَ فَلَمَّا جَابَسْتُ نَعْدَى مُنَازِم عَبْزَيْتُ فَرِيدَتِي وَخَفَّقُ عَنِ عَبَادِي مُتَّفَقُ الْعَلَيْهِ مجھے ندا آئی کہ میں نے اپنے بندوں پر تخفیص کی اس میں وہ ذکر نہیں ہے دوسری روایت میں ہے کہ ساتھی وضاحت ہو گئی کہ یہ پانچ نمازیں بھی پچاس کے برابر ہیں میری بات نہیں بدلی گئی ہے وہ در حقیقت میں نے اسی پچاس کا رتبہ جو ہے ان پانچ کو عطا فرم بات یہ روایت ہے جو متفق علی روایات کچھ جنت اور دوگس کے جو مشاہدات کرائے گئے وہ بہت تفسیر سے دوسری روایات میں لیکن کسی اور روایت کا استناد کے اعتبار سے استناد کے اعتبار سے وہ درجہ نہیں ہے جو اس روایت کا باقی میں نے مسلم شریف کی روایات میں سے اور تفاصیل آپ کو سنائی ہے یہ ہے واقعہ پھر حضور واپس آئے ہیں وہیں بیت المسجد اصہ میں آئے ہیں پھر واپس تشریف لائے ہیں اور اس کا میں بیان کر چکا ہوں دوسری روایات میں کہ وقت بالکل نہیں گزرا کئی روک دیا گیا ہے پوری کائنات کو کہیں چھام دیا گیا یہ بات تو وہ ہے جو آج سے پہلے بھی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ شاید کسی ایک جگہ پر پوری کائنات کو روک دیا گیا وقت بالکل نہیں گزرا کسی کے لیے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا اس وقت تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے لیے وقت گزر رہا ہو اور صرف محمد الرسول اللہ کے لیے نہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ قرینِ قیاس وہی پہلی بات ہے کہ اس میں پورے اس وقت کے لیے وقت کی رفتار کو روک دیا گیا ہو وہ مثلہ یاد آ گیا کہ آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو تو یہ وقت کی رفتار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دیا ہے اس کے بعد جو ہنگامہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا صبح جب حضور نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ معاقیہ پیش آیا ہے تو جو رب میں عمل ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہے یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بہت سے مومنینِ صادقین متزلزل ہو گئے مشرقین نے کفار نے بغلے بجائی کہ اب ہمیں موقع مل گیا معلوم ہوتا ابھی تک تو شک ہی کی بات تھی کہ ان کو کچھ خللِ دماغی کا عرضہ ہے اب تو ثابت ہو گیا کسی شک کو صبح کی گنجائش نہیں چنانچہ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے یہ واقعہ مکہ میں بیٹھ کر بیان کیا جا رہا ہے انتہان لیے گئے ہیں اچھا اگر جائے تو تو بتاؤ مسجدِ اقصہ کے ستون کتنے ہیں وہاں کے ذرکیاں کیسی ہیں حضور فرماتے ہیں ایک حدیث موجود ہے کہ میں دھبرا گیا اس لیے کہ چس کو یاد رہتا ہے مسجدِ اقصہ میں جا کر حضور فرماتے ہیں تو نہیں گر رہے تھے لیکن یہ کہ جب پوچھا جا رہا ہے تو مجمع میں تو ہو پڑتا ہے کہ تعلیم پٹ جائے کہ اچانت اللہ تعالی نے میرے سامنے مسجدِ اقصہ کو کر دیا اب میں دیکھ کر بتا رہا ہوں اور روک دنگ ہو رہے ہیں اب دیکھیں یہ وہ مشاہدہ جو میں نے ارز کیا تھا مشاہدہ میں شمار ہے جنت سامنے لے آئی جاتی ہے اور آگ سامنے لے آئی جاتی ہے جہنم سامنے لے آئی جاتی ہے مسجدِ اقصہ سامنے لے آئی گئی جن میں سے ہر سوال کا جواب حضور نے مشاہدہ سے لیا اسی زمن میں وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرتِ ابوبکر کے پاس گئے لوگ دوڑے دوڑے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پالا ہم مار لے تو بھر ہماری جیت ہے ابوبکر کو اگر ہم متزلدل کر دے تو پھر گویا کہ ہمارے لیے کوئی اور پرابلم دا رہے رہا روایت میں آتا ہے حضرتِ ابوبکر نے بھی سن کر ایک دفعہ جر جری لیے لیکن صرف ایک سوال کیا کیا واقعی وہ یہ فرما رہے ہیں لوگوں نے خوش رو کر کہا تعلیہ بجائے ہاں ہاں کہہ رہے ہیں چڑو حملے چلتے ہیں انہوں نے سمجھا کہ ہمارا وار جو ہے کاردر ہوا ہے واقعی کو تزلزل ہے لیکن اگلا جواب ابوبکر کا یہ تھا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صدفی صدرک کہہ رہے ہیں میں روزانہ یہ مانتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے تو اگر ایک مرتبہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کونسی بیچ ہے یہ ہے وہ دن کے جس کے بعد صدیقِ اکبر سمار ہوئے ہیں ابوبکرِ صدیقِ حضرات میں راجن نبی کے موضوع پر ڈاکٹر صاحب کی یہ تقریر اس کے بعد بھی چند منٹ جاری رہی تھی لیکن چونکہ ہمارے پاس سین آئنٹی کا کیسٹ ختم ہو چکا تھا اس لئے اس کی ریکارڈنگ ہم نہیں کر سکے بہرحال اسی پر اتفاہ فرمائید مگم 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 رہنے موسیقی